اگلی خبر پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو ملا دیتے ہیں اپنے دو عتیتیوں سے جو آج ہمارے ساتھ چرچہ کریں گے اس پر ہمارے ساتھ بات کریں گے راکش ریٹی جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے کانگریس کے نیتا ہے یہ ایمپلومیٹ سیل کے ادھیکش ہے ممبیک ہے اور ہمارے ساتھ ہے ستیوان دلوی جی یہ ملند ویباک کے مہارا سنواند مانسینہ کے اپنے چناؤ بھی لڑا تھا پچھلے دوسرے نمبر پر آیا تھا کتنے مت پائے تھے آپ ستیوان دلوی جی اور ستیوان دلوی جی جی ایک دوسرے کے سامنے چناؤ لڑے تھے لیکن ہمارے ساتھ تھوڑی دل میں سرداد تارہ سنگھ جی بھی ہو سکتے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بدائک ہیں راکش جی نے ایک بہت ہی مہتوپور بھارتی مہنگائی سے پریشان ہے تو وہیں دن پر دن بجلی کی بڑھتی دروں میں بھی مدھیم بھرگی پریواروں کا بجٹ بگاڑ کے لگ دیا ہے غریب تقوں کا حال تو اور بھی دائنی ہے لوگوں کا عارف ہے کہ ایمی سی بھی انہیں جان بوجھ کر بل بڑھا کر بھیجتی ہیں ساٹھ سے ستر پتیشت لوگوں کا عارف ہے کہ جب سے نئے میٹرز لگائے گئے ہیں تب ہی سے ان کے بجلی کے بل کئی گناہ پڑھ گئے ہیں پہلے جہاں جھوپڑوں میں بل تین سو سے چار سو روپے آتا تھا تب وہی بل ایک ہزار سے دو ہزار تک آنے لگا ہے کئی سوسائٹیز کا یہ بیاروپ ہے کہ پہلے جہاں ہر فلٹ کا بل ہزار دو ہزار تھا وہی اب پندرہ ہزار تک آتا ہے ان تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایمی سی بھی اور بڑی انڈسٹریز کے بیچ ایک گپت سمجھوتا ہے جس میں ایمی سی بھی انہیں کم دروں پر بجلی دینے کے باوجود ان سے بل بھی کم وصولتی ہے اور اس کی بھرپائی کو اس طرح سے غریبوں کے بلوں کو بڑھا کر ان سے زیادہ پیسے بصول کر کے کرتی ہے ازدان جی کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے اور غریب جنتہ پس رہی ہے ڈالے میں خلقے دنے کے پاس مہینے کا آپ سے ڈائریک مجھے ابھی جو ربیل لیا ہے یہ مہینے کا یہ آیا میرا لاش ٹائم کا بیلنس بٹایا ہے سات آجر آٹھ سو انہاسی روپیہ ٹوٹل میرا کہ میرا ٹوٹل نو ہجر پانسو روپیہ ہے اور راکے شٹی جی کئی دنوں سے سوشے پر بات ہو رہتی ہے ہمارے آپ نے دیکھا آپ کے بیباد میں آپ سے سمپرک ہوا اور پھر لوگوں کی بھاؤنے ہم دکھا رہے ہیں آپ تک جنتہ تک پہنچا رہے ہیں ایک تو مہاویتران کا نیٹورک جو ہے وہ ممبئی کے باہر ٹھانے اور آنے جگہوں پر ہے ممبئی میں زیادہ تر وکرولی سے چال ہو جائے وکرولی بانڈوک اور ملون میں ہے پہلے بانڈوک ملون وکرولی جیسے شتروں میں مہینے کی ہے اور وہاں پر بڑی سمجھا ہے کافی آندولن لوڈ شیڈنگ جیسے بہت سارے مددے تھے اور سرداد تارہ سنگھ جی آجائے تو کچھ اور باتیں کریں لیکن آپ بتائیں کہ ابھی یہ مددہ کیا تھا ایکچولی میں کیسا ہے ایم ایسی بی کا جو تیریٹری ہے وہ وکرولی کانجور مارک بانڈوک اور ملون میں ہے ہو ایسا رہا ہے کہ ایک سال پہلے اور کچھ جگہ پہ چھے مہینوں سے ایم ایسی بی ایتوریٹی فورس کر رہے لوگوں سے ایک نیا میٹر لگانے کے لیے جس سے ہوا کیا ہے کہ جن گھروں میں تین سو اور چار سو روپیا بل آتا تھا آج ادھر دو آزار روپیا آ رہی ہے یہ مطلب انی امیتہ لگ رہی ہے آپ کو ہم آئیں گے آپ کے پاس ہم اپنے درشکوں سے بھی چاہیں گے کہ اس وشے پر اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری جگہ آ جہاں اگر آپ کے ہاں ایم ایسی بی کے بلز آتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ریلائنس انڈرژی کے خلاف بھی شب سنا اور انہیں دلوں نے بھی اپنے آندولن کیے تھے ایم ایسی بی کو لے کر کئی دنوں سے ویواد چلتا رہا ہے اور الگ الگ راجنیتک دل اس پر مرچے دھرنے آندولنوں کا دور کرتے رہے ہیں لیکن یہ مدہ ہم نے آپ تک اٹھایا ہے آپ کے ہاں اگر اس طرح کی کوئی انیمتہ ہے خاص کر ایم ایسی بی جس کے ہاں ہے ان کشتروں میں اگر اس طرح کی سمسے آئے